دوسری قطعہ دھیمگنگ کی تپتی کے بارے میں یہ بولی جاتی ہے کہ اس چھتر میں ایک جوڑا پتی اور پتنی غیل عوستہ میں ملے اور انہیں سراب ملا ہوا تھا کہ آپ مرتو کو پرابت ہو جائیں گے لیکن جب سراب ملتا ہے اس کے ساتھ ایک چیز کو جوڑا گیا کہ اگر آپ کو کوئی دنیا کا پرسد اس سنسار کا سب سے بڑا گائن سنائے تب آپ اس سراب سے مقت ہو سکتے ہیں وہ قرار آئے تھے اور بولا جاتا ہے کہ ان کی جو کرن بیدنا تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ اس بات کو دیکھ کر کے نارد بنی جب یہاں سے گجرے تو انہوں نے ان کی کرن بیدنا کو سنا اور انہوں نے گانا گایا نارد جو راک کہلاتا تھا نارد راک گایا اور نارد راک اتنا اچھا تھا کہ دیوتا جھوم اٹھیں اور اسی نارد راک کو سننے کے لیے اس جل میں پرورتت ہوتے ہیں بھگوان بشنو اور اس وجہ سے دوسری قطعی ہے کہ بشنو جی ہی اس جل میں آپ کو ملیں گے اس وجہ سے یہ ملہ لگتا ہے لوگ یہاں پہ کجار سنیتن میں آتے ہیں تو دوسری قطعی ہے کہ نارد بنی نے جو گائن کرا اس میں بشنو جی اس جل میں پرورتت ہو گئے یہاں سے اس کنڈ کا نرمان ہوا